بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین یہ جو مجرموں کا ٹولہ ہے جو کہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے یہ بغز عمران میں پاگل ہو چکے ہیں اور جو ہے وہ عمران خان کو ہر صورت یہ سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے عمران خان صاحب ابھی جو اسلامباد میں ہو کر آئے ہیں دو دن تو اسلامباد سے ایک اہم ترین خبر یہ سامنے آرہی ہے کہ صحفی بشیر چودری نے بنی گالا پر پرواز کرتے کچھ ڈرون کیمرو کی ویڈیوز شیئر کی ہیں ان کا کہنا تھا کہ بنی گالا میں عمران خان کے گھر کی ڈرون کیمرے سے نگرانی کی جا رہی ہے یو نیور نو کہ عمران خان کے گھر کے اندر تھا کہ ان کو ایکسس بھی مل گئی ہو کوئی خان صاحب تو ادھر ہے وہاں پر شاید کچھ لوگ ہوں گے مجھ تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں پر سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہوتے ہیں جب عمران خان جو ہے وہ زمان پارک میں ہوتے ہیں لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بنی گالا کا گھر ہے وہ اتنا سیف نہیں ہے جتنا کہ یہ والا جو زمان پارک کا گھر ہے یہ سیف ہے تو عمران خان صاحب جب بنی گالا میں تھے تو ان کی جو ہے وہ اس طریقے سے جسوسی کی جاتی رہی اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں کچھ ڈیوائسز بھی انسٹال کی گئی ان کے گھر کو بک کیا گیا ہو اور جب خان صاحب وہاں پر ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کی جو سیفٹی ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی اگر آپ کسی پاکستان سے باہر کسی شخص کو یہ بات بتائیں گے کہ عمران خان کے گھر کی اس طریقے سے جسوسی کی جاری ہے تو اس کو بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے آپ ایک سیٹیزن کے گھر کی اس طریقے سے کیسے جسوسی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ اب تو وہ سابق وزیراعظم ہے تو اس کے گھر کی ایسے جسوسی کی جاری ہے لیکن جب وہ وزیراعظم تھا تو پاکستان تو کیسا ملک ہے کہ اس وقت عمران خان کی جو پرسنل ٹیلی فون کی لائنز تھی ان کو بگ کیا گیا تھا اور ان کو ٹیپ کیا جارہا تھا اور عمران خان صاحب جو تھے وہ جو بات بھی کرتے تھے ایجنسیز کے پاس وہ بات جاتی تھی یعنی کہ ملک کا وزیراعظم اگر محفوظ نہیں ہے تو عام شہریوں کا کیا حالت ہوگی یہ ویڈیو جب سوشل میڈیا بھی آ رہی ہے تو ظاہر عمران خان کے جو حامی ہیں سپورٹرز ہیں ان کے چانے والے ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور طرح طرح کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈرون کیمرے ہیں ان کی مدد سے عمران خان کے گھر کا نقشہ لینے کی کوشش کی جاری ہے اور سارا اندازہ لگایا جارہا ہے کہ کون سی چیز کہاں کی اوپر ہے کہاں پر سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں تاکہ اگر ان کو کبھی ضرورت پڑے تو وہاں پر جو ہے وہ کچھ کیا جا سکے یا یہ ہو سکتا ہے یہ اس دن کی ویڈیو ہو جس روز جو ہے وہ عمران خان بنی گالہ میں موجود تھے تو ان ڈرون کیمروں کے پیچھے کوئی بھی سٹوری ہو لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے یا کوئی ایسا ہتھکنڈا نہیں ہے جو کہ اس ایمپورٹڈ حکومت نے اب تک نہ استعمال کیا ہو عمران خان کے اقلاق ویڈیو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمیٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں اس کے لابے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اگر آپ نے ابھی دکیس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلائکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ